سینئر اسرائیلی حکام کا دورہ سعودی عرب سعودی عرب اور اسرائیل میں قربتیں سعودی عرب اور اسرائیل میں بڑھتی قربتوں کے درمیان سینئر اسرائیلی حکام نے سعودی عرب کا دورہ کیا ریاض میں ہونے والی باتچیت میں علاقہ سلامتی کے مسائل ایران سے لاحق خطرات پر توجہ مرکوز کی گئی جو بائیڈن انتظامیہ خاموشی سے سعودی عرب، اسرائیل اور مصر کے درمیان مذاکرات پر سالسی کر رہی ہے جو کامیاب ہوئی تو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی راہ پر پہلا قدم ہو سکتا ہے اسرائیلی کاروبر شخصیات نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا جو بائیڈن انتظامیہ سعودیہ، اسرائیل اور مصر میں سالسی علاقہ اتحاد تشکیل دینے کی کوشش میں مصروف امریکہ خفیہ طور پر بہرہ احمر کے دو تزویراتی جزیروں کی ریاض کو منتقلی پر باتچیت کر رہا ہے اسرائیلی میڈیا اور دیگر غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق سینئر اسرائیلی حکام نے مبینہ طور پر سعودی عرب کا دورہ کیا تھا ان قیاس آرائیوں کے درمیان کے یورو شلم اور ریاض تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں اسرائیل ہیوم نے انکشاف کیا کہ حالیہ برسوں میں متعدد سینئر اسرائیلی حکام نے سعودی عرب کا دورہ کیا جن میں وزیر دفاع بینی گینڈز اور موساد کے سابق دو سربراہن شامل ہیں گینڈز دو ہزار بارہ سے دو ہزار سولہ تک آئی ڈی ایف کے چیف آف اسٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اس کے علاوہ درجن و اسرائیلی کاروباری شخصیات نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا گلوبز کے مطابق کاروباری افراد سودوں اور سرمایہ کاری پر باتچیت کے لیے خصوصی انٹری ویزا کے ساتھ اسرائیلی پاسپورٹ پر سعودی عرب جاتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے